موسیقی اسلام علیکم کوکیو سیما خان میں آج ہم بناے گے بہت ہی مزیدار سے مٹن کے سیکھ یہ اتنے مزیدار بن کے تیار ہوگے انشاءاللہ کیسے بنانے کے لئے نہ ہمیں مار بھی کیوں کی ضرورت پڑے کی نہ کسی اوون کی نہ کسی آئل کی اور یہ اتنے اچھے بن کے تیار ہوگے ایسا لگے گا کہ آپ نے اسے بار بی کیوں کیا ہوا ہے ریسپی کو بلکل اسکپ مت کریے گا اور نہیں تو ریسپی سمجھ میں نہیں آئے گی اور جو نئے ویورس آئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر آسان سی ریسپی کی جانکاری آپ کو پہلے ملے چلو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم یہاں ہم نے آدھا کلو مٹن لے لیا تھا اس میں ہم نے سو گرام چربی ڈلوا کے دکاندار سے بارک کروا لیا ہے مٹن کو بلکل پہلے دھولے اس کے بعد کیمہ بنوائیے گا کیمے میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کے کیمہ ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے دھو کے کم سے کم دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے چھان کے رکھ دے تاکہ پانی بلکل نہ رہے اور چربی علے کیمے کا استعمال کریے آدھا کلو میں کم سے کم دس پرسنٹ چربی ہونا چاہیے اب ہم نے دو ٹی سپون سابی دھنیا لے لیا ایک ٹی سپون زیرہ لے لیا ہے ایک ٹکڑا دالچینی کا لے لیا اور دو چھوٹے ٹکڑے ہم نے پیپلی کے لے لیا اس کا فلیور بہت سٹرونگ رہ تھا اس لئے آپ اسے احتیاج سے ڈالیے گا ہم نے دو چھوٹے سائز کے پیپلی کا استعمال کیا ہے جو ایک پیپلی کو ہم نے آدھا تول لیا تھا اور ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے کٹی ہوئی لال میچ ڈال کے اس کا پودر تیار کر لینا ہے مرچ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا اب سیم جار میں ہم نے مسالہ جس میں پیسا تھا اسی میں چار ٹی سپون ہم نے بھونی ہوئی چنے کی دال ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس بھونی ہوئی چنے کی ڈال نہیں ہے تو آپ بیسن کو ہلکا سا روست کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب اس کا بھی پودر ہمیں بنا کے تیار کر لیا ہے اب سیم جار میں ہم ہرے مسالے کو تیار کرے گے اس میں ہم نے ایک دیڑ انچ سے تھوڑا سا کم ادرک کا تکڑا لے لیا ہے اسے چھل کے تکڑوں میں کٹ لیا ہے اسے ڈال دے گے اور دو ہم نے کم تیز والی مرچ ہوتی ہے لیکن اس سے سیکھ میں بہت اچھا فلیور آئے گا اسے ضرور ڈال لیے گا اب اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اور چار سے پانچ ہری مرچ آپ تیز والی لے لے مرچ آپ اپنے ٹیز کے حساب سے رکھئے گا اور لسن کے جوے ساتھ سے آٹ لے لے اب اس میں کیمے میں ہم نے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور پساوہ مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے اسے ڈال دیا ہے اب اس میں ہرہ مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے اسے ڈال دے گے پانی کا استعمال ہمیں بلکل نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم بھونی ہوئی چنے کی ڈال کا پوڈر بھی ڈال دے گے اور دو چھوٹے سائز کی پیاز کو ہم نے ایک دم بارک چوب کر لیا ہے آپ چاہے تو قدو قض بھی کر لیں اور اس کا پانی اچھی طریقے سے نچوڑ لیں اسے ڈال دے گے اگر پیاز میں ذرا بھی پانی ہوگا تو سیکھ ہمارے پھوٹنے لگے گے اس بات کا خیال رکھئے گا اب ہاف ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پوڈر ڈال دیا ہے سب کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ سارے مسالے کیمے میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اب اس میں ہم نے ایک چوتھائی چمچ کھانے کا سوڑا ڈال دیا اس سے ہمارے سیکھ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوگے اب سب کو اچھی طریقے سے ملا کے کھانے کے سوڑے کو کم سے کم ہمیں سات سے آٹ منٹ تک بلکل مٹھی مار مار کے ہمیں اسے مسالنا ہے جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں اب سات سے آٹ منٹ ہو چکی ہم نے بہت اچھی طریقے سے کیمے کو مکس کر لیا ہے اب اسے دو گھنٹے کے لیے ہم نے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب دو گھنٹے کے بعد ہم اس کے سیکھ بنائے گے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اسے آپ میرینٹ کریں اب ہم نے سٹیل کی روڈ لے لی ہے اس میں ہم کیمے کا مکسر تھوڑا سا لگا کے سیکھ کو اس میں بنا لے گے ہاتھوں کی مدد سے اسے دباتے جائے اور لمبا لمبا پھیلاتے جائے دونوں اونگلی کے بیچ میں رکھ کے ہم اسے بناتے جائے گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے دباتے جائے اور اونگلی کی مدد سے اسے پھیلاتے جائے اس طریقے سے ہم ساری سیکھ کو بنا کے تیار کر لے گے اب ہم نے ساری سیکھ کو بنا کے تیار کر لیا ہے اگر آپ کے پاس سٹیل کی روڈ نہیں سیکھ بنانے کا ہے تو کوئی بات نہیں آپ پینسل پہ بھی اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں کیمے کے تھوڑے سے مکشر کو لے کے پینسل پہ آپ سیم طریقے سے بنا لیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم کیمے کے مکشر کو پھیلاتے جائے گے اور اس کو ایک سیکھ کا شیپ دے دے گے دونوں اونگلیوں کے بیچ میں دبا کے ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے پھیلالے گے اور پینسل کو ہلکے ہاتھوں سے نکال لیں اسی طریقے سے آپ پینسل سے بھی سیکھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اب گیس پہ ہم نے ایک تاوہ رکھ دیا اس میں ہلکا سا آئل ڈال کے ہم نے ٹیشو پیپر سے اسے ساف کر لینا ہے بلکل تاوے پہ نہیں ٹی آئل ہونا چاہیے ہمیں خالی ہلکا سا گریز کر کے ٹیشو پیپر سے پوچھ لینا ہے گیس کی آنچ کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور اس پہ سیکھ کے پیسے اس کو پھیلا دے گے دو سے تین منٹ کے بعد اگر اس سیکھ پہ ہلکا سا مارک آ جائے تو ہم اسے پلٹ لے گے ہمیں جب تک نہیں پلٹنا ہے جب تک اچھے سے نیچے سے کلر نہ آ جائے دو سے تین منٹ ہو چکے اب ہلکے ہاتھوں سے ہم سیکھ کو پلٹ لے گے اسی طریقے سے ہم الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے کلر آنے تک سیکھے گے ہمیں آئل کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے مٹن کی چربی میں ہی یہ سیکھ بن کے بہت بہترین تیار ہوگے ایسا لگے گا آپ نے اسے بار بی کیوں کیا ہے آپ اسی طریقے سے اسے بنا کے تیار کریے بہت احتیاس سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے آپ سیکھ کو سیکھیں تاکہ سیکھ ٹوٹنے نہ پائے اس بات کا خیال رکھئے گا سیکھ بنانے کے لئے آپ صرف لوہے کے تاوے کا استعمال کریں دوسرے نونسٹک تاوے کا استعمال مت کریے گا نہیں تو سیکھ کا فلیور اچھا نہیں آئے گا آپ اسے لوہے کے تاوے پہ بنائیے گا اب سات سے آٹھ منٹ میں ہماری سیکھ اچھی طریقے سے پک چکی ہے اور چاروں طرف سے کلر اچھا آگیا ہے تو اس میں ہمیں ایک سموکی فلیور دے گے ہم نے جلتا ہوا کوئلا سائیڈ میں رکھ دیا تھا اب اسے رکھ کے ہم اسے ایک منٹ کے لئے سموکی فلیور دے دے گے ہماری مزیدار سی سیکھ بن کے تیار ہے آپ اسی طرح تاوے کو ہر بار ساف کر کے سیکھ ڈالتے جائے اسی طرح سارے سیکھ کو بنا کے تیار کر لیں اب مزیدار سے ماشاءاللہ بہت ہی نرم اور سوفٹ سیکھ بن کے ہمارے تیار ہوئے تھے اسے ہم نے ہری چٹنی پیاس کے لچے لیمبو اور پودینے کے ساتھ سرف کیا ہے ہری چٹنی کی ریسپی میں نے چکن پکوڑا میں بنانا بتایا ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا میں ڈسکرپریشنز باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ اسے گرمہ گرم پراتھے یا پاؤں کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اس بات کا خاص خیال رکھئے جتنی بار آپ سیکھ بنانے کے لئے تاوے میں ڈالے ٹیشو پیپر سے اچھی طریقے سے تاوے کو ساف کر لیں مسالہ لگا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پھر اچھے سے سیکھ بن کے تیار نہیں ہوگے ہم نے اسی طرح سارے سیکھ کو بنا کے تیار کیا ہے میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کا بڈن دبا دے اور جو نیا ہے میرے چل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا